سابقہ ریاست بہاولپور کی نوابوں کے پاس بہت دولتی انہوں نے اپنی علاقی کی ترقی کے لیے دل کول کر اسے استعمال کیا اور ساتھ ساتھ اپنی شائعہ نشان محلات بھی تعمیر کروائے ریاست تو نہیں رہی مگر اس کی کہانی سنانے کے لیے نوابوں کی تعمیر کردہ امارتیں ضرور موجود ہیں یہ ایک شاندار کہانی ہے اور سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے جب آپ بہاولپور کا رخ کرے تو آپ صرف دیکھنے والے آنکھ چاہیے اور کچھ نہیں اور پھر نور محل وسیع و ارز سر سبز رہو میں کرکی یہ امارت مغربی اور اسلامی درز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج ہے اس کے اب وہ تاب اور تمتراک دور سے آپ کو اپنی طرف گھنچتی ہے اپنے پہلوں میں نور محل سبزے کی چادر بچائے ہیں اس کے این سامنے ڈائرے کی شکل میں بنے لان میں بیٹے سرخ اور سفید رنگ کی امارت کو دیکھنے آپ اس کے سہر میں گرفتار ہونے کی خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں تقریباً ڈیٹھ سو سال پرانا یہ محل ان بہت سے محلات میں سے ایک ہے جو انیس ویسدی کے اور آخر اور بیس ویسدی کے آغاز کے دوران بہاولپور میں تعمیر ہوئے باقی محلات شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں مگر نور محل میں کچھ الگ ضرور ہے محل کس نے اور کس لیے بنوایا تھا اس سوال کے جواب میں بہت سے کہانیاں اور کس سے مشہور ہیں سب سے زیادہ جو ہمیں سننے کو ملا وہ کچھ یوں ہیں نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چیرم نے سن 1872 میں تعمیر کرنے کا حکم دیا انہوں نے یہ محل اپنی بیگم کے لیے بنوایا تھا جو تین سال کے عرصے میں مکمل ہوا یہی وجہ ہے کہ ان کے نام سے منصوب ہے تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف ایک رات قیام کیا کیونکہ انہوں نے یہ بات پسند نہیں آئی کہ محل کے قرب میں ہی ایک قبرستان موجود تھا نور محل کے حوالے سے یہی کہانی آپ کو انٹرنیٹ پر بے شمار جگہ ملے گی مگر کیا یہ حقیقت ہے سابقہ ریاست بہاول پور کے آخرے امیر نواب صادق محمد خان پنجم کے نواسے سائفزادہ کمر الزمان عباسی نے بی بی سی سے بات کرتی ہوئے بتائے کہ سوائی سن تعمیر کے اس کی کہانی میں کچھ بھی درست نہیں ہے لوگ ڈے لوگ بازی کرتے ہیں اپنی طرف سے کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ جی بیگم کا نام نور یہاں تھا جب نہیں پتا تو یہ بولو ان کا کہنا تھا کہ کوئی بیگم کبھی یہاں نہیں رہی اور یہ محل کسی بھی بیگم کیلئے نہ تو تعمیر کروایا اور نہ ہی اس کے نام پر موجود نور کسی بیگم کے نام سے مصحوب ہے اس زمانے میں کسی بیگم کا نام لینا بھی برا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں اس علاقے میں کل عام بیگم کا نام لینا بھی معجوب سمجھا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب کی داری یعنی نواب صاحب کی گھر والی کا نام لینے کے معنی دیا یہ محل کسی بیگم کے نام پر نہیں ہے پاکستان بننے کے بعد نور محل کچھ عرصے اوقاف کے پاس رہا اور پھر پاکستانی فوج کو لیز پر دیا گیا جس کے بعد اس کو خرید لیا ان دنوں میں یہ فوج کی زیر انتظام ہے اس کی امارت میں ریاست کی تاریخ اور حصوصا نواب سر صادق احمد خان پنجم کے حوالے سے چیزیں رکھی گئی ہے آپ ایک معمولی رقم کا ٹکٹ خرید کر اس کی سیر کر سکتے ہیں نور محل میں نور کا مطلب روشنی ہے اس محل میں کوئی بیگم نہیں ٹہری نواب یہاں آتی تھی اور چلی جاتی تھی وہ بھی یہاں ٹہرنے نہیں محل کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ اس میں سورج کی روشنی کے داخل ہونے کے لیے خاص طور پر راستے رکھے گئے ہیں محل کے مرکزی حال میں نواب کے بیٹنے کے دربار کے این اوپر شیشو کی دیوار نظر آتی ہے اس میں شیشو کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ مارت کے ہر کونے میں قدرتی روشنی رہتی ہوگی اس کا اندازہ اس شیشے سے لگایا جا سکتا ہے جو نواب کے دربار کے اقب میں نصب ہے ان دنوں یہاں ہفتے کے آخری دو لائٹ شو منعکت کیا جاتا ہے یہ منظر قابل نہیں دید ہوتا ہے جو نور محل کی حقیقی معنی کے اکسی کرتا ہے اس میں محل کو باہر سے لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے اس کی کنبندوں پر نواب کی دشویر بھی دکھائی جاتی ہے نوابوں کے دور میں بھی نور محل میں ریاست اور سرکاری تقریبات منعکت کی جاتی تھی ریاست بہاولپور کے آخری تین نواب اس حال کے اندر تخت نشین ہوئے تھے یعنی اس میں ان کی دستربندی کی گئی تھی موجودہ نور محل کی عمارت میں ایک بیانو بھی رکھا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نواب صادق محمد خان چارم جن کو صبح صادق اللہ کبھی دیا گیا تھا انہوں نے جرمنی سے سن 1875 میں درامت کیا اور اپنی بیگوں کو توفے میں دیا نواب صادق محمد خان پنجم سن 1935 میں حج کیلئے سعودی عرب گئے تھے اس سفر کے دوران انہوں نے جو گاڑی استعمال کی وہ بھی آپ کو محل کے باہر کڑی ملی گی نور محل کی تعمیر میں مغربی اور اسلامی دونوں طرز کی تعمیرات کا امتظار ہر جگہ نظر آتی ہے آپ جیسے ہی اس محل میں داخل ہو اور نیچے فرش پر دیکھے اور سر اٹھا کر چھت کے دیکھے ان میں بنے نقش ہو اور ان دونوں طرز تعمیر اکسی کرتی نظر آئیں گے مرکزی حال کے دونوں اطراف رہائشی کمرے تھے ان میں زیادہ تر اب مکفل ہے ایک کمرہ اور اس میں لگ بیٹ اور دیگر فنیچر سیاہوں کیلئے کھولا گیا ہے محل کے مختلف دلانوں میں ریاست بہاولپور کے دوران اشیاء لباس ہتھیاروں دیگر اشیاء رکھی گئی ہے